بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے لیے کہ گلی کوچوں میں نواجوانوں سے بات کریں تو اس وقت واقعی ایک خوشی دیدنی ہے چیروں کے اوپر اور ہمیں اچھی چیزیں پاکستان کی سیلیبریٹ کرنی چاہیے اتنے طویل عرصے کے بعد دنیا کی جو منوائے ہوئے کھلاری ہیں وہ پاکستان آکے پاکستان کے اندر لہور میں میچز کھیلیں گے اور یہ بہت ہی اہم بات ہے سو ہم نے سوچا کہ نجم سیٹی صاحب سے خصوصی بات چیز اس پر کریں ہم ایسات موجود ہیں پی سی بی کے چیئرمن سینئر صحافی بھی ہیں اور صحافیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کچھ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ نجم صاحب بہت مبارک ہو آپ کو کہ یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے فرنکلی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہونسلی یہ مبارک آپ کو پاکستان کی عوام کو دینی چاہیے یہ اگر ان کا جذبہ نہ ہرتا ان کی خواہش نہ ہوتی ان کی خواب نہ ہوتی تو اتنی انتھک میند جو ہماری ٹیم نے کی ہے وہ کرتی نہ یہ موٹیویشن ساری عوام سے آئی ہے اور آپ خود بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایونٹ آپ کروا سکیں گے کیونکہ لگنی رہا تھا ایک طرح سے تاریخ بادل چھائے ہوئے تھے پاکستان کے یہاں وہ ہے مگر دیکھئے محنت کریں گے کوشش کریں گے دیانتداری سے کریں نیت صاف ہو تو کیا چیزیں ہم نہیں کر سکتے کتنی مشکلات ہوئی اس ایونٹ کے آسما بہت مشکل بہت مشکلات تھی بہت ایک نہیں بہت تھی سب سے پہلے اور ضروری نہیں کہ اس آرڈر میں انتظامیاں جو ہے ظاہر ہے انہیں بھی خچات تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خوادثہ ہو جائے خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے اور تنقید ہو تو ظاہر ہے وہ ریلکٹنٹ ہے اس کے علاوہ فارنرز جو تھے وہ بلکل ہی ریلکٹنٹ تھے ہماری جو ایمیج ہے وہ اچھا نہیں ہے بدقسمت ہی ہماری اتنی محنت کی اتنے لوگ ہمارے مارے گئے دہشتگردی میں مگر لوگ ابھی بھی ہماری قربانی ایکسپٹ کرنے کی تیار نہیں ہے تو اس قسم کی مشکلات تھی ان کو بھی سمجھایا ان کو بھی پڑھایا ان سے بھی بات چیت کی یہاں بھی لوگوں کو سمجھایا پڑھایا میں ایک بات آپ سے کہوں پی ایس ایل کا جو لاہور میں فائنلم نے کروا لیا اس کے بعد راستے کھلنے شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہ ہم نہ کروا پاتے اور آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت کتنی مشکل تھی لوگ ایک میچ کروانے کیلئے بھی تیار بھی نہیں تھے اور ہماری فینچائزز بھی تیار نہیں تھی کوئی بھی تیار نہیں تھا مگر ہر سٹیج پہ میں جہاں جاتا تھا اس میں مجھے لوگ کہتے تھے سیڈی صاحب میچ کروانا ہے سیڈی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں فکر نہ کریں کروائیں تو اس سے بڑی حوصلہ بلند ہوتا ہے یعنی پی ایس ایل was the thing جس نے کہ پاکستان کی کروٹ کے دروازے کھولے اور پی ایس ایل بھی آپ نے ہی شروع کروائی اس دوران میں جب یہ پی ایس ایل ہو رہی تھی پاکستان کے تو حالات بہت ہی خراب تھے آپ کو دبائی جانا پڑا اور کون کون سے مشکلات تھے ایک تو سیکیوریٹی کا تھا اس کے علاوہ کیا مشکلات تھا دیکھئے مشکلات اس کے علاوہ یہ بھی تھی کہ اگر یہاں میچ کروائیں گے تو ٹیکنیکل مشکلات تھی پرڈکشن ٹیم ہمارے ہاں اتنے کیمرے نہیں ہیں یہاں لوگوں کے پاس ہائی کالٹی اور ایسے ٹیکنیشنز نہیں ہیں جو کہ آپ کو ہائی کالٹی براڈکاس دے سکیں اس کے لیے دبائی سے لوگ لانے تھے اب وہ بہت خرچہ ہے ہاف ای ملین ڈالرز کا تو خرچہ صرف یہی ہے کہ دو دن ہو تین دن ہو کے ٹیم یہاں آئے اس میں پھر کچھ انڈین ٹیکنیشنز بھی ہیں ان کو ویزے دلوانے ہیں ان کو آئیس آئی سے کلیرنس لے کے دینی ہیں ان کو انٹیریر سے کلیرنس لے کے دینی ہیں چوانی صاحب نے اس وقت ہمارا بڑی مدد کی اب احسان وہ کر رہے ہیں نیو انٹیریر منسٹر احسان سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پنجاب حکومت کی law and order situation مطمئن کرنا تو یہ اس قسم کی مشکلات تھی اور public کی طرف سے بھی اور players کی طرف سے جو کہ باہر سے آ رہے تھے اس وقت جی وہ تو بالکل ان میں سے تو آپ کو یاد ہے کہ ایک stage ایسی تھی وہ کہتے تھے کہ آپ کے players تو خود کہتے ہیں کہ safe نہیں اور مگر میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی دعائیں تھی خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دی ہو گیا خیر ایک چیز تو آپ نے ثابت کر دی کہ صحافی جو ہیں وہ اچھے managers بھی ہو سکتے ہیں دیکھئے میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں بڑی کریٹسیزم تھی جی لوگوں کو شاید احساس نہیں تھا ایک بات کا کہ کرکٹ کی جو management ہے وہ کرکٹ کھیلنے سے بہت مختلف ہیں دنیا میں کہیں بھی آسماء کرکٹ پورٹ کو manage نہیں کرتے یہ professional managers ہوتے ہیں جیسے multi nationals میں ہوتے ہیں یہ بھی ایک multi national ہے یہ ایک organizational theory ہے اس میں economics ہے finance ہے management issues ہیں تو جب میں یہاں آیا تھا میری کچھ background تھی اس قسم کی ہو تو مسحافی میری training جو تھی میری جو master's degree ہے وہ ایم اے in economics ہے اور اس کے بعد administration بھی تھوڑی بہت کی اپنا کاروبار بھی چلایا ہے پھر پنجاب حکومت بھی تھوڑی دیر کے لیے سنبھالی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ experience تو تھا مگر یہ ایک بہت ہی مشکل وقت میری لیے تھا لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ستائیس یا اٹھائیس chairman ہوئے ہیں یہاں اس میں اس میں اس میں سے میرے خیال دو یا تین cricketers تھے باقی سارے non cricketers تھے کوئی judge تھا کوئی tax account تھا کوئی journal تھا کوئی ڈاکٹر تھا اس قسم کی چیز تھی تو انہوں نے some of them did a good job some of them didn't do a good job تو اب یہ ہے کہ یہ managerial issue تھا جب میں یہاں آیا تو میں نے سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں کے جو مسائل ہیں partly اس لیے ہیں کہ یہاں managerial expertise وہ نہیں ہیں جس کی ضرورت ہے تو پھر ہم نے ایک نئی ٹیم بنائی کچھ پرانے لوگ لیے کچھ نئے لوگ لیے جنہوں نے پھر پی ایس ایل ڈیلور کیا تو اس کے بعد ہمیں یہ احساس ہو گیا ہم کر سکتے ہیں تو یہی یہی سرسلہ چل رہا ہے جو پی ایس ایل کے اندر جو پلیئرز آئے تھے ان میں جیسے ڈیرن سیمی تھا اس کو بھی بہت زیادہ روکا گیا اس کی فیملی باقی جو آئے تھے ان کی فیملیز نے بھی ان کو پریشرائز کیا مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹن ڈیز کا خاص کر کے اس پلیئر کا بڑا پند تھا کہ اس نے بشاور ظلمیز کی طرف سے آکے کافی آسان کر دیا یا اور بھی کچھ کوئی سٹوری جو انسائیڈ سٹوریز ہے وہ شیئر کریں اس وقت اس وقت کی انسائیڈ سٹوریز تو یہ ہیں جی کہ ایک ماہ تھا ہمارے پاس پلیئرز کو کنونس کرنے کے لئے میں تین چار دفعہ میں نے وہاں پلیئرز کے ساتھ میٹنگ کی چپ کر کے سنتے تھے آگے سے اپنا خیال جو ہے اظہار نہیں کرتے تھے فرانچائزز مجھے ڈسکریج کرتے تھے لیٹس بی آنیس میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یہ ڈو ڈائے آج نہیں لے جائیں گے رسک نہیں لیں گے تو کل بھی نہیں لیں گے پرسو بھی نہیں لیں گے اس سے بہتر حالات بہت عرصے کے بعد بہتر ہوئے اب ہمیں کم از کم ایک میچ تو کرانا چاہیے مرف تو پکلنی چاہیے اچھا وہ رسک لینے کے لئے تیار نہیں تھے یہاں پنجاب حکومت بھی رسک لینے کے لئے تیار نہیں تھے میں رسک لینے کے لئے تیار تھا میں نے کہا دیکھئے زیارہ زیادہ کیا ہوگا میں ریزائن کر دوں گا اگر گربل ہوگی تو اب میں یہاں خوشی سے تو آیا نہیں تھا تو اگر میں ریزائن کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا میرا تو ایکشنل میری پروفیشن تو میڈیا ہے میں تو واپس میڈیا میں چلا جاؤں گا تو میں نے کہا یہ عوام کی ایک خواہش ہے یہ دعا ہے ہماری عوام کی یہ کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالی اس کو اہمیت دے گا دیکھے سنے گا اور ہمارے ساتھ ہوں گے وہ تو ایسی ہوا روکاوٹیں بڑی تھی آپ نے دیکھا اس زمانے میں دو تین ٹھا ٹھو بھی ہو گئی تھی پھر بھی ہم نے یہ پرسس کیا اور انٹیریر منسٹری چوئی نصار شباز شریف صاحب آرمی چیف اور پنجاب حکومت کی جو ایڈمنسٹریشن ہے بہت سپورٹ کیا اور پرائی منسٹر صاحب اس وقت نواز شریف صاحب تھے انہوں نے گرین لائٹ دی تو پھر جا کے یہ سب کچھ ہوا تو سیمی کو اپنے کیسے بنایا سیمی کو کیسے منایا آخری سٹیج تھی کہ جب ہم نے کہا کہ اچھا جی اب یہ دو ٹیمز جائیں گی تو مجھے میں لاہر آ گیا تھا اس کی انتظام کرنے کی تو مجھے فون آیا وہاں سے کہ جی وہ تو تیار نہیں اب کرائیسس ہو گئی اب تین طریق تھی پانچ کو یہاں میچ تھا تین طریق مجھے فون آتا ہے کہ جی وہ دونوں ٹیمیں رضا مند نہیں ہیں میں نے اسی وقت فلائٹ پکڑی صبح کے وقت میں تین بجے چار بجے وہاں پہنچا صبح سات بجے جا کے میں نے ٹیموں سے بات دی دامک دول تھی تین چار بجے ہی شام کو کیونکہ چار طریق ہو چکی تھی اور وہ جانا تھا انہوں نے ہم نے وہاں سٹینڈ بائی رینجمنٹ کیا ہوا تھا اس وقت اگر ناج گئے تو پھر ٹھیک ہے یہیں پانچ طریق کو ہو جائے گا بس کیا پوچھتے ہیں وہاں پھر بیٹھ کے اس میں جاوید افریدی کا بڑا پوزیٹیو رول رہا انہوں نے بھی کنونس کرنے کی کوشش کی کچھ اور بھی مسائل تھے فینینشل میٹرز تھے میں نے کہا یار آپ جیسے بھی ہے بس اللہ ان کو منا لیا آپ سمجھیں کچھ پنجابی میں کہتے ہیں گوڑے شوڑے ہاتھ لائے چپیاں چپیاں پائیاں خدا دا خوف کرو چلو تو پھر اس میں سیمی جب تیار ہوا تو پھر ان کے تین چار لوگ اور تیار ہو گئے ہم نے سٹینڈ بائی پر رکھے ہوئے تھے کوئٹا گلیڈیٹرز کے لوگ وہ نہیں مان رہے تھے اور پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے جو سٹینڈ بائی کے ہیں انہوں میں سے ہم لے لے تھے تو وہ ہم نے کچھ پچاس سٹینڈ بائی کے رکھے ہوئے تھے جو اس وقت تک بیس پچیز رہ گئے تھے پھر ان میں سے چار چونے اور لے کیا ہے اور سپورٹ کوئٹا گلیڈیٹرز کا اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے ان کی ٹیم کمزور ہو گئی صحیح ہو گئی تھی نا کیونکہ ان کے مین پلیس نہیں تھے تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ پاکستان کے لیے اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور اب جو ورلڈ 11 آئی ہے اس میں سارے ٹاپ پیئرز یہ تو اتنی ختمداک اور خوفناک ٹیم ہے کہ مجھو انتر نگر ہے آسما کہ یہ نہ ہو کہ ہماری پٹا ہی نہ ہو جائے آپٹر ورلڈ چیمپیونز ہیں اور اب ہم نے تو اپنے بھی رپوٹیشن بھی مینٹین کرنی ہے سر ہو جائے لیکن وہ آگے یہ بڑے بات ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جیت ہار تو ہوتی ہے مگر ان کا آنا جو ہے یہ صرف کرکٹ نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے آئے ہیں یہ صرف کرکٹ کھیلنے نہیں آئے وہ تو کھیلیں گے بڑے تف فائٹ دیں گے آج اس لارک نے صبح یہی کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم ہم ہی ہم تو آپ کو سب سکھائیں گے کچھ تو میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے وہ آپ کو یاد ہے جب محمد علی کلے محمد علی اس زمانے میں محمد علی کلے تھے وہ جب ووکسنگ رنگ میں جاتے تھے تو پہلے ہی ہائی پی اتنی کر دیت کر دیتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو جائے اس لارک نے بھی آج اس لارک نے کہتے ہیں کہ پہلا شاٹ فائر کر دیا ہے ہاں تو ہم تیار ہیں تو ہمیں ہمیں کاریڈور میں ملے تو انہیں ہمیں بھی یہی کاری کہ we are going to win ہاں we are going to win ہمیں ایسی کی تیسی ہمیں دیکھیں گے کیسے یہ جیتے ہیں تو کرکٹ اپنے جواب پہ ہوگی مگر پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا قطع ہے اچھا میں اس سے پہلے کہ یہ ورلڈ 11 کے مزید اس کے اوپر جاؤں میں ایک سوال جو کہ بہت عرصے سے سیکیورٹی اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ صوبہ جو کہ بسند نہیں کرا سکا ایک دن کی وہ ورلڈ 11 کرا رہا ہے تو بسند کے لیے بھی تو یہ دیکھیں نا اب جب یہ ٹیمز آئی ہیں ساتھ میں کوئی اگر یہ فردری میں ہوتا ہے ساتھ میں بسند کا ایونٹ پی ہو تو کتنا اچھا لگے گا ناجم صاحب بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے اس پہ بھی کچھ آپ سے اندر کی بات دل کی بات کروں جب میں یہاں چیف منسٹر تھا تو اس وقت تک شاہباز شریف صاحب نے بسند کا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا تو جب میں آیا میں نے کہا میں نے تو بسند کرانی ہے سارا پنجاب حکومت کی انتظامیہ نے مجھے کا نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی پولیس کہیں جی ایک بندہ بھی گر گیا چھت سے تو میڈیا آپ کو نہیں چھوڑے گا میڈیا سے جب میں بات کرتا تھا آپ بھی ایک میڈیا کانفرنس میں تھی جب شروع شروع میں میں نے بسند کی بات کی تو مجھے ہوسٹیلیٹی نظر آ رہی تھی کچھ سیکشن جو لوگ چاہتے تھے وہ چپ تھے جو لوگ نہیں چاہتے تھے وہ بہت زبردست بات کر نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میڈیا کے اندر بھی ہوسٹیلیٹی تھی بسند کیلئے اس طرح پنجاب حکومت میں بھی تھی میرا خیال ہے مجھے ایک بندہ نہیں ملا جو کہ یہاں وہاں کھڑا ہو کے میری سپورٹ کرتا کہ یہ کروانی ہے میں نے بھی زد پکڑ لی میں نے کہا میں نے کروانی کروانی ہے پھر میں ملنے گیا شباز شریف صاحب کو میں نے کہا یہ بسند تو میں کروالوں اگر آپ کے پاس کوئی ایشیو نہیں ہے تو یہ وہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں کروا سکا اگر آپ کروا سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوگی ایک ٹریڈیشن بن جائے گی ہے کہ ایک نیا رواج بن جائے گا میں جب اگر میں نہیں کروا سکتا تو کوئی اور تو کروائے ہم تو سیاستدان ہیں ہمیں تو یہ چیزوں کی طرف سوچنا پڑتا ہے آپ نہیں ہیں آپ کروا سکتے ہیں پھر بھی میں نہیں کروا سکتے ہیں مجھے ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے یہی تھا کہ ہم نہیں کروا سکتے ہیں اور اگر کوئی آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ اکھیلے کیسے کروا سکتے ہیں پولیس نے ساری law and order situation منٹین کرنی ہے وہی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر میں کیسے کروا یہ جو ہے اس میں بھی پولیس کے بڑے ایشیوز تھے وگر میں داد دیتا ہوں پہنجاب کے چیف منسٹر کو کہ انہوں نے ڈٹ لیا وہ ان کے ذہن میں بہت سے شکش و بات تھے انہوں نے ہر چیز کو طولہ پہلو دیکھا پھر یہی فیصلہ کیا کیونکہ پرائم منسٹر آرمی چیف سب پاکستان کی عوام کی ایک ہی خواہش تھی تو پھر شہباز شریف صاحب نے کہا لو پھر چلانک بار دیو کر دیو اچھا آپ ورلڈ 11 میں اتنے بڑے بڑے پریئرز آ گئے ہیں تو ان کی سیکیورٹی ان کے کنسرنس کوئی ان کی فیملیز کی طرف سے کہ بھئی یہ کھیلنے جا رہے نہیں انہوں نے دیکھئے نا لاہور نے کچھ نا کچھ تو کیا نا لاہور نے ایک پیغام تو بھیجا تھا نا دنیا نے دیکھا کتنہ زبردست مال تھا یہاں اور جو لوگ یہاں کھیل کے گئے تھے انہوں نے بھی تو پھر وہاں باتیں کی مضمون لکھے یہ ایک قسم کے صفیر بن گئے آپ کے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہم نے یہ جو فیصلہ کیا کہ ہم انٹرنیشنل سیکیورٹی کمپنی کو انوالو کریں گے ہم نے پھر ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی کمپنی ہائر کی جو کہ آئی سی سی اور باقی دیگر بورڈز کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم نے کہا جی ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں آپ آئیں یہاں بریفنگ لیں اور دیکھیں ہمارا انتظام کیا ہے تو ان کو بلا کے پھر ہم نے سارا بریفنگ دی اور سب کچھ کیا یہ ہم نے لاہور کے زمانے میں ہی کر لیا تھا تو ہمیں پتا تھا آگے جا کے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے کہا اسی وقت ان کو دعوت دے کے بلا لیا جائے اور دکھا دیا جائے انہوں نے خود جو اپنا آنکھوں دیکھا حال دیکھا کس طریقے سے سب کچھ تھا تو انہوں نے بھی بڑی پوزیٹیو ریپورٹس دی یہ بلڈ اپ کر کے پھر ہم نے اس کی اس طریقے ابھی بھی وہ آئے میں ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ اب اس کی ایک اور پوزیٹیو ریپورٹ جائے گی جس کی وجہ سے پھر سری لنکا آئے گا پھر اس کی بعد ویسٹ انڈیز آئیں گے بلکل جی مارت ہے ہو چکا ہے انہوں نے کہا جی کہ لاہور آپ ٹھٹھا کروا لیں تو ہم آئیں گے سری لنکا کہانا تو بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا بہت امپورٹنٹ کیونکہ ان کے اوپر اٹیک کی وجہ سے پاکستان پہ در آئے گا اور ابھی بھی سری لنکا کے اندر بڑی اپوزیشن ہے ان کے جو چیمن ہے ان کے تھی لنکا صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ میں ہوں گا مگر انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں یہاں بڑی اپوزیشن ہے پرانے کرکٹ پلیئرز ان میں سے ایک دو ایسے جن کو گوڈ بولٹس اگے تھے وہ اپوز کر رہے ہیں مگر وہ بڑے دلیر آدمی ہے ان کے جو چیمن ہے وہ ڈیپٹی سپیکر ہے ان کے پارلیمنٹ کے بھی تو وہ ہیس اپالٹیشن آلسو تو اس کو پتا ہے کہ ہم لوگ کروا لیں گے تو ان کے فیضر میں بھی کیا پا جائے گا اور یہ کون سا آپ کو لگ رہے ہیں کس ٹائم پہ یہ ویسٹ ان ڈیز اور شریلنک کا آسکتا ہے شریلنکا جی ہم اکتوبر میں ہاری سیریز ہو رہی ہے ان کے ساتھ دو ٹیس پیچز ہیں پانچ اوڈیائیز ہیں تین ٹی ٹوینٹیز ہیں لاہور میں نہیں اچھا دوبائی میں دوبائی میں ہم نے ان کو کنونس کیا ہے کہ آپ آخری جو ٹی ٹوینٹی ہے وہ لاہور میں کھیلے ہیں اچھا اور وہ اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ رضا مندھ ہو گئے ہیں میری کوششی ہے کہ ایک نہیں دو کھیلیں یا تین کھیلیں اگر ایک پہ سے شروع ہو گیا نا وہاں تو مطمئن ہو گیا ہم نے اپنی اپنا ٹائم ٹیبل بھی ریلیس کر دیا وہ پبلک نولیج ہو گئی ہے اور ویسٹ ان ڈیز اس کے پاس اس میں ہم نے لکھ دی آیا کہ جو آخری میچ ہے وہ لاہور میں ہو گا اور ویسٹ ان ڈیز اس کے پاس اور ویسٹ ان ڈیز کو ہم نے کہا ہے کہ آپ آئیے لہور میں آکے دیکھئے اور منا لیے آپ سمجھئے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈیو کیمران صاحب ان کو ہمیں دعوت دیئے وہ پرسو یہاں آ رہے ہیں پندرہ کا میچ خود دیکھیں گے اور آئی سی سی کے جو چیف اگزیکیٹیف ہیں ڈیویڈ ریچرڈسن وہ تیرہ کو آ رہے ہیں وہ تیرہ کا میچ دیکھیں گے جائز لاکھائے میں ہیں تو ہم مطلب ہے کہ لوگوں کو دعوت دے کے بلا کے دکھا رہے ہیں کہ خود دیکھئے تو میرا خیال ہے اس سے ایک محام بدورا ہے ویویڈ ریچرڈز ہیں انہوں نے کتنا اہم ویویڈ ریچرڈز بہت دلے رات میں ہے ان کو اپنا پرانا جب وہ لاہور میں آئے تھے دو سو سترہ رنز انہوں نے بتا نہیں کافی دفعہ وہ لاہور میں آئے ہیں انہیں لاہور یاد تھا اور ویویڈ ریچرڈز بڑی زبردست منٹور ہیں انہوں نے منٹرنگ بھی جو کی ہے اکویٹر گلیڈی ایٹرز کی بڑی زبردست کی ہے میری ایک اچھی ان کے ساتھ رشتہ بن گیا جب یہ دبائی میں کھیل رہے تھے پی ایس ایل بڑے زبردست تھے ان کو جب ہم نے کہا ویو آ جائے انہوں نے کہا بلکل میں تیار ہوں اب ویو جیسا بندہ اگر کہے میں تیار ہوں اور سیمی جیسا بندہ تیار ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ فرق پڑتا ہے ان کی آنے کے بعد بہت فرق پڑتا ہے ایک تانہ آپ کو ملا پھر ٹیچر کا تو اس کے بعد تو نہیں آپ نے سوچا کہ نہیں اب میں نے بڑے تگڑے لے کے آنے تھا نہیں میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ ایسا محول بنا جس کے ساتھ کچھ لوگ جو آنا چاہ بھی رہے تھے وہ نہیں آئے مگر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے let's give him the benefit of the doubt ان کی کوئی چھوٹی نظر نہیں تھی انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ یار کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا مگر ہماری یہ تھا کہ یار اگر ہو بھی جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا کیا نہیں ہوا اس ملک میں آگے بڑھنا ہے موقع ہے لے ہیں اب آپ نے خان صاحب کو بلایا ہے اس ایویٹ پر اتنا بڑا ایویٹ ہو رہا ہے اور اتنے ٹاپ کلاس جی میں نے اس وقت بھی بلایا تھا ان کو اب بھی میں نے ان کو پھر دعوت دیئے میں نے خط خود لکھا ہے ان کو میں نے کہا کہ آپ آئیے آئیے ووچ کیجئے ایک دن دو دن تین دن جتنے دن آپ آنا چاہتے ہیں میرے پرسنل گیسٹ آئے اور اگر آپ دوستوں کو فیملی کو ان کو بھی لانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ آپ نے خط افیشلی لکھا ہے اس پی سی بچے میں نے جی میں نے لکھا ہے وہ ایک فیکٹ میرے پاس آپ دیکھنا چاہیں گے کہ یقین نہیں آرہا آپ کو کیوں نہیں یقین آرہا آپ کو کیونکہ وہ کہیں گے مجھے تو قاتل نہیں ملا نہیں نہیں میرے پاس ہے میرے پاس ہے میں دیکھوں میرے پاس میں نے میں نے اس کی لی تھی تصویر اس کی کہ یہاں ہے میرے پاس اگر آپ ایک سیکنڈ ٹھہریں تو میں آپ کو اس کی ایویڈنس دکھاتا ہوں ضرور سے آپ دیکھنا چاہے گے کہ آپ کو جو محبت نامہ لکھا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خط ہے پڑھ کے سنا دوں میسٹر عمران خان صاحب پڑھ کے سنا ہے میں نے لکھا جی میرے دیر عمران اس نے دیکھیں میری دوستی تھی میں سمجھتا ہوں پھر دوستی ہو جائے گی میرے دیر عمران مجھے سی ٹھیک کہتا تھا میں اس کو عمران کہتا تھا میرے دیر عمران میں نے آپ کو پاکستان اور ملکہ پاکستان اور ملکہ 11 لہور 12، 13 اور 15 سپیمبر پیز لیٹ می نوہ ہاو مینی وی آئی پی پارسز آپ کو پاکستان اور ملکہ اور آپ کو پاکستان اور ملکہ کیا جائے گا میں آپ کو پاکستان اور ملکہ سنسیرلی نجام تو خرد تو چلا گیا ہے زبردست یہ تو بہت عالی جواب آیا آپ کو نہیں جواب نہیں آیا میرا خیال ہے وہ شاید ملک میں نہیں ہے وہ تو لینن گئے آہ تو اگر وہ واپس آ جائے ان ٹائم تو آئی بھی پرسنلی ریسیو بائی دوئے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا جب پی ایسل کا ہوا تھا میں نے کہا تھا خان صاحب آئیں گے مجھے اطلاع کریں میں جا کے ریسیو کروں گا اب بھی میں وہی کہہ رہا ہوں دیکھئے سیاست چیزیں اپنی جگہ پہ سیاست چلتی رہتی ہے ان کی اچیویمنٹ اپنی جگہ پہ بلکل بلکل وہ پاکستان کے اس کے لئے تو ہم ہمشہ ہوں کو یاد رکھتے ہیں بلکل بلکل اچھا نیجم صاحب اب یہ تو ایک ایونٹ انشاءاللہ ہو جائے گا گو کہ بہت زیادہ آپ لوگ ٹینس ہیں نظر آ رہا ہے کہ کروانا ہے اس کو اور کامیاب کروانا ہے اس کے بعد آپ نے کہا شیرلنکا ہے پھر پی ایس ایل پی ایس ایل اپنی ہماری جو ہے اس دفعہ پی ایس ایل کا فائنل پھر لاہور میں ہوگا یا کراچی آپ نے پھارا ہے اس دفعہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کیونکہ پہلی دفعہ ہے تو کراچی میں ہمارا خیال تھا کہ ہم چار میچز کرائیں گے ایک دن میں دو ایک دن میں دو آئیں گی دو دن کھیل کے اور گئے واپس پر دبائی اسی طرح کے ساتھ جب آخری میچز ہوں گے پھر وہی جو وننگ ٹیمز ہیں جو ران اپس ہیں وہ آکے پھر لاہور میں ہوں گے اور فائنل لاہور میں ہوگا اچھا آپ نے پچھے دفعہ لاہور کراچی کا کہا تھا کہ کراچی کا یہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی وہ پرابلم ہے کہ کراچی کراچی تو لیٹس جو سے کہتے ہیں برف کو پگلنے دیں لاہور اسٹیبلش ہو چکا ہے کراچی میں اس دفعہ کر ہم کروا لیتے ہیں چار میچز تو پھر آپ سوچئے کہ تیسرے سال کا جو فائنل ہے وہ تو پھر کراچی میں ہی ہو گا مجیم صاحب آپ کا انڈیا کے ساتھ جو ہماری سیریز کا مسئلہ تھا وہ کس ست تک پہنچ جائے کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ سین وائسز ہیں پاکستان کے لیے یہ ہم بالکل ہیں آسنا وہاں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ کہایا کہ حکومت اجازت دے یا نہ دے حکومت کی مداخلت کرکٹ میں نہیں ہونی چاہیے کرکٹ کو پولٹک سے دور رکھنا چاہیے اور ہمارا جو کانٹریکٹ ہے آپ کے ساتھ وہ یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں کھیلا جائے یا پاکستان میں کھیلا جائے وہ دبائی میں کھیلے جائے اور نیوٹرل پلیس ہے سیکیورٹی کی بات نہیں ہے تو اگر آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں جس میں allowed ہے بائی لیٹرل میں کہ اگر سیکیورٹی کنسیڈریشنز ہوں تو پھر آپ مت کھیلیں یہ تو آپ کو پتا ہے آسٹریڈیا بنگلہ دیش سے چلا گیا ہے مگر یہاں تو سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے ہم تو دبائی میں کھیلنا چاہ رہے ہیں تو اس لئے آپ یہ موقف آپ کا غلط ہے سیاست آپ لا رہے ہیں تو اس کو اگر آپ لائیں گے ہم آپ کو آپ چیلنج کریں گے اب ہم نے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اپنی مجبوریوں کو اظہار کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے اب ان کو لیگلی ٹیک آن کر لیا اور انشاءاللہ دسمبر تک کوئی نہ کوئی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے بکہ ہم نے اپنے وکیل کھائر کر لیا ویٹنس سٹیٹمنٹ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں آئی سی سی ڈیسپیوٹ ریسولوشن کمیٹی بن گئی ہے یہ بننے جا رہی ہے اگلے مہینے بن جائے گی وہ اور اس کے آگے جا کے ہم اپنا کیش پریسنٹ کر رہی ہیں ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے یہ کھیلنے تھے دو سال ہو گئے ہیں جب سے یہ کانٹریکٹ سائن کی ہوئے تو دو سیریز آپ مسکت چکے ہیں اس کا جو لاؤس ہوا ہے ہمیں وہ کچھ ستر ملین ڈالرز کا لاؤس ہم نے کیلکیلیٹ کی ہے اب ظاہر ہے وہ تو کچھ نہیں مانتے تو اب ہم نے یہ ہمارا کلیم ہے یا تو یہ ہوگا کہ ہمارا سارے کے سارا وہ کہیں گے کہ یہ کانٹریکٹ نہیں تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہیں کھیلا کوئی بال دی تو ہم ختم فارق ہو گئے اگر وہ ہمارا حق میں ججمنٹ آتی ہے کہ ہاں یہ تھا تو پھر پینلٹی دینی پڑے گی انڈیا کو اور وہ ستر ملین ہے یا عدالت جو ہے وہ فیصلہ کچھ اور کرتی ہے that remains to be seen تو یہ مطلب آپ لیگل فائٹ میں آپ کہہ رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی لیگل فائٹ میں فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا قدم اٹھا لیے مطلب ہے اب آخری سٹیج آگئی اس کے بعد وہ کمیشن ٹرائبیونل جو ہے وہ بن جائے گی نیسر لاثلی زاہر ہے کہ آپ اتنا بڑا کام آپ نے کیا ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ کنسسٹنسی رہی ہے پہلے بھی آپ کرتے رہے پی ایسل پھر آپ نے کیا بھی آپ چیئے من بھی بن گئے ہیں جو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم ہے اس کے لیے اور کیا کرنا چاہیے کہ وہ مطلب پیڈکشنز پہ نہ رہے ہیں نجولیوں سے آپ پوچھنا پڑے آپ سے یہ دیکھئے میں آپ کو بتاؤں پہلی بات ہویا کہ اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے یہ ملک کی ٹیم جو ہے جو آپ اینڈ ڈاؤن میں جاتی ہے جب ان کے سٹارز جو ایج بڑھتی جا رہی ہے ہوتی ہے تو پھر وہ ٹیم جو ایک ڈاؤن سلنگ میں جاتی ہے وہ پھر ری بلڈن کا فیز آتا ہے مگر ہر ٹیم کے پاس ایک ینگ بلڈ کی فلو چل رہی ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں پھر تھوڑا وقت لگتا ہے پھر وہ سٹارز بنتے ہیں ہمارا بھی وہی سٹیج تھی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا نئے بلڈ کو لانے کا بکرز وہ یہ جو سسٹم ڈومیسٹک ہے وہ فیل ہو چکا تھا ایک حد تک ہم پی ایس ایل نے وہ بنایا آپ کے لیے ایک موقع دیا ہے فریش بلڈ کو ہم نے آپ کو دو تین ایسے پلیس دی ہیں جنہوں نے آپ کو جتا دی چیمپئنس پر فیلی ایسے ہی ہے نا اب انشاءاللہ اگلے پی ایس ایل میں آپ کو دو تین اور دیں گے اور پھر دو تین اور دیں گے تین سال تک یہ جو ٹیم ہے یہ نئے بلڈ کے ذریعے بلو بلڈ آ جائے گا اس کے اندر اور آپ دیکھئے گا یہ جذبہ کیونکہ جو جذبہ ینگ میں ہے نا یوتھ میں ہے پروک کرنے کا وہ جب تیس پینتی سال کی آپ کی مر ہو جاتی ہے نا تو آپ تھوڑا سے جیڈیڈ ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یار آپ تھک بھی جاتے ہیں پھر کبھی آپ اپنے لیے سوچنا شروع کر دیتے ہیں ٹیم کیلئے نہیں سوچتے یہ بھی جو ٹیم ہے جو ورلڈ الیون کے ساتھ کھیلے جا رہی ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو ایسے لوگوں کے نام آئے ہیں جو لوگوں نے چوک پر ٹھے ہوں گے کہ یار یہ کیا یہ کہاں سے آگئے ہیں انزمام اس نائنٹو آلسو فرش بلڈ تو یہ ہماری فلسفہ ہے ہمارا پلان یہ ہے کہ اگلے تین سال میں آپ کو ایک نئی ٹیم دیں گے مکی آرثر سے ہماری یہ ڈیل ہوئی ہے کہ مکی میک می ایک ٹیم فور دو ورلڈ کپ ہم نے یہ نہیں دیکھنا راستے میں کیا ہو رہا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں تاکہ جب ورلڈ کپ پہ آئے تو بھی اپنے فائرنگ ان آل سلنڈرز بہت بہت شکریہ نجم سیٹی صاحب پی سی بی کے چیرمن ہمارے ساتھ تھے بہت قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے گفتگو آپ نے سنیئے فیصلہ بھی آپ کیجئے اب فخر ایک سٹار بن گیا تو آپ کو ان کے رویے میں بھی کوئی فرق آتا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں زیادہ سٹار بن گئے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایٹیٹیوٹ ہے یہ کیا اب اٹلیسٹ ہمارے پہ یہ ٹیک ہٹتا جا رہا ہے کہ ہاں پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو سکتی پورنٹین نہیں آ سکتی حاشم آملہ آئے یہ دونوں کے لئے موسیقی اجازت نہیں مل رہی لیکن رانہ صاحب جنہوں نے پی ایسل کے انیشیٹیو میں ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے اور ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائے گا کہ آپ کو آج کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ساری جو ٹیمیں یہاں پہ کھڑی ہیں اور پی ایسل کی وجہ سے دیکھیں بہت زیادہ خوشی کی بات ہے اور بہت زیادہ خوش آئین بات ہے جو سفر ہم نے دو ہزار سولہ میں شروع کیا تھا ٹیم لے کے آج اس سفر کی طرف ہمارا بہت اہم قدم جو ہے وہ اٹھا ہے اور آپ نے دیکھا کہ لاسٹ یئر بھی ہم نے ایک پلیئر ڈیولپنٹ پروگرام کیا تھا اور اسی گراؤنڈ میں یہاں پہ پورا سٹیڈیم جیپ پیک تھا کسی کو نہیں پتا تھا کون کھیل رہا ہے اور نجم سیٹی صاحب نے جب اس گراؤنڈ کا چکر لگایا دونوں نے لہوریوں سے وعدہ کیا کہ میں پی ایسل کا فائنل بھی لے کیا ہوں گا اور انٹرنیشنل کرکٹ بھی واپس لے کیا ہوں گا تو ہمارے سے زیادہ تو خوش اس وقت کوئی اور نہیں ہے آپ کی ٹیم میں جو بڑے ماشاءاللہ فخر جیسے آپ کی ٹیم کا تھا اور پھر وہ کرکٹ ٹیم میں چلا گیا جتوایا اس نے پاکستان کو تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ایسل کی وجہ سے پاکستان کی بے جان کرکٹ جو کہ بلکل موت واقعہ ہو گئی تھی اس میں جان آئی ہے اور کیا کرنا پڑے گا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بلکل فخر کو ہم نے ایڈینٹیفائی کیا فخر کو ہم نے وہ پلیٹ فارم دیا اس کو وہاں پہ کھلایا اور اس کے بعد نہ صرف یہ اس کو کھلانے کے بعد ہم یہاں پہ ہم نے اپنی ایک ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے اس نے اس کو ٹرین کیا تو یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنز ہیں جو سارے فرنچائز جو ہیں وہ مل کے کر رہے ہیں تو دیفینیٹلی جب پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر انوالو ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹرز کو تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی وہ کام کرے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ کرے اور ہمارا راو میٹیریل جو ہے وہ پلیئرز ہیں تو پلیئر ڈیویلپمنٹ بہت ضروری ہے جیسے پلیئر ڈیویلپمنٹ ہوگی اور لوگوں کا شوق بڑھے گا جتنے زیادہ لوگوں کا شوق بڑھے گا اتنا ہمارا پلینٹ پاؤفل ہوگا تو اس سلسلے میں ہم اس سال بھی آپ کو پتہ ہے ہم پلیئر ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہمارا جہیز رائزنگ سٹار پروگرام ہے دو لاکھ سے زیادہ بچہ ریجسٹر ہو چکا ہے دو لاکھ سے زیادہ بچہ لاہور کلندس کے پلیٹ فارم جی لاہور کلندس کے پلیٹ فارم سے پنجاب سے اور کشمیر سے کشمیر میں ہم نے پینتیس ہزار بچوں کا ٹرائل کیا اور اس کے بعد ہم پنڈی آئے پنڈی میں ہم نے ساڑھے تیس ہزار کا کیا سرگودہ میں ہم نے چودہ ہزار کا کیا اور ہمارا آج جو لاہیہ میں فائنل سکسٹین اناؤنس ہوا ہے وہ سات ہزار میں سے اناؤنس ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے لیول پر میسیو انگیجمنٹ ہے ان کو آپ کہاں پھر ان کو کریں گے کیونکہ ٹیم تو آپ کی بن چکی ان کو فردر یعنی فیوچر کے لیے ان کو آپ کنزیوم کریں گے کیا کریں گے ہم آٹھ ہم نے اس کے ریجنز بنائے گے انکلوڈنگ کشمیر تو اس کو ہم ان کا ایک ٹورنمنٹ کرائیں گے اگین ازاد کشمیر میں شروع ہوگا پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹری میں پھر وہ کذافی سٹیڈیم آئے گا اور وہ لائیو جائے گا چینلز پہ اس کے بعد ان میں سے جو بیسٹ اف دہ بیسٹ فیفٹین ہوں گے آسٹریلیا جائیں گے اور اس میں سے جو بیسٹ دو تین پلیئر ہوں گے وہ امرجنگ میں ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گے جب یہ بچے آتے ہیں تو رو فارم میں ہوتے ہیں جیسے فخر کی آپ نے بات کی اب فخر ایک سٹار بن گیا تو آپ کو ان کے رویے میں بھی کوئی فرق آتا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں زیادہ سٹار بن گئے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایٹیٹیوڈ ہے کیا فرق آپ کو محسوس ہو دیکھیں کلندر تو سیلف لیس ہوتا ہے اور اگر کوئی کلندر میں آ گیا اور سیلف لیس نہیں ہے تو وہ کلندر تھوڑی ہوتا ہے تو اسی طرح فخر میں میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جب اس کو ایک پلیٹ فارم دیا اور اس نے پرفارم کیا فائنل میں انڈیا کو شکست دی تو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہی ہے ملہب یہ جتنا بڑا کام اس نے کیا ہے میرا خیال ہے پچاس آٹھ سالوں میں ہم نہیں کر سکے تو جتنی خوشی اس نے دی ہے قوم کو تو we deserve it اب آپ کا ایک سال کا پلان تو یہ ہے کشمیر کے حوالے سے اور اس کے پی ایسیل بھی آنے والی ہے اب آپ کی کیا کیونکہ ہم رانہ فواد صاحب کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ unfortunately پچھلے دو جو کامپیٹیشنز ہوئے ہیں اس کے اندر وہ بڑے اداس ہو جاتے ہیں تو اب آپ کی کتنی آپ آپ ہوفل ہوتے ہیں بہت زیادہ تو کیا امید ہے آپ کو اس دفعہ کے پی ایسیل سے دیکھیں ابھی تو اس سے پہلے ایک چیلنج اور ہے ہمارا دربن میں بھی ہم نے ٹیم لی ہے تو دربن کلندرز بھی آگئی ہیں تو پی ایسیل میں پچھلے سال بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری پرفارمنس بری نہیں تھی ہم نے لوگوں کو انٹرٹین کیا یہ گیمی انٹرٹینمنٹ کیا ہے ویننگ اور لوزنگ ایک ٹیم نے ہارنا ہوتا ہے ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ ففٹی نائن میچ بھی ہم نے مشکل سے جیتنے دیا جو ففٹی نائن پر ٹیم آؤٹ ہی اور ٹو ہنڈرڈ والا بھی ہم نے ہسانی سے جتا دیا تو یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا پارٹ ہے جو لوگوں کو انگیج کرتا ہے اور کرکٹ اسی لیے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی اچھی ٹیم کیسے ہار گئی تو تیاری ہماری پوری ہے بھرپور تیاری کے ساتھ ہم آئیں گے بہت زیادہ کمیٹمنٹ ہے جو ہمارے پلیئرز ہمارے ساتھ چل رہے ہیں برینڈن مکیلم ہے ہمارے فخر ہیں یاسر شاہ ہیں تو یہ لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی اس دفعہ اپنا پورا ہنڈر پرشنگ دیں گے اب یہ ورلڈ ڈیلیون کے بارے میں بتائیے وہ آخر میں کہ ان سے کتنی توقع ہے اور اس سے اور کیا کیا فائدہ پاکستان کو اب جب دروازے کلے ہیں دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ نجم سیٹی صاحب کا بہت بڑا انیشیئیٹیو ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ کو یہاں تک لے آئے ہیں اب اٹلیسٹ ہمارے پہ یہ ٹیک ہٹتا جا رہا ہے کہ ہاں پاکستان میں کرکٹ نہیں ہو سکتی پورنٹ ٹیم نہیں آ سکتی ہاشے معاملہ آئے ایلیٹ آئے یہ دونوں کلندر ہیں ہم نے ان کو بڑا پرسوک کیا کہ یاری it's a big opportunity for پاکستانی کہ وہ اپنے پلیئرز کو یہاں پہ دیکھ سکیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دو چار سالوں میں definitely international cricket properly پاکستان آجے گی اور سب سے بڑھ کے پی ایسل پاکستان آجے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ thank you so much ناظرین بڑے بڑا مجھے تو کم از کم اتنا حوصلہ ملتا ہے جب بھی میں یہاں آتی ہوں کیونکہ دہشت گردی کا جواب صرف اور صرف آپ نے اپنے پاکستان کے soft image کو بڑھا کے دینا ہے اور یقین کیجئے جو cricket ہے وہ پاکستانیوں کے رگوں کے اندر ہے پاکستان کے رگوں میں خون کی طرح یہ cricket ڈوڑتی ہے اور یہ soft image ہے پاکستان کا اس کو تباہ نہیں ہونے دینا اس کے لیے بہت جس حد تک پاکستان کی حکوم و طرح عوام جا سکتے ہیں جانا پڑے گا کیونکہ یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صحیح معنیوں میں ایک کوشش ہے جو کرنی ہے ایسا ہوگا یا نہیں فیصلہ اپنی